آج 26 مئی ہے دو ہزار اکیس ایٹیز میں پاکستان سے سویڈن مائگریڈ کرنے کے بعد مجھے اپنا جھوڑ بولنا اور اور تو وہ کمتا سمجھنا بہت بڑا لگنے لگا لیکن میں نے بھی دس سال محنت کر کے سج بولنا بھی سیکھ لیا اور آزادی نسمہ پہ تو وہ کمال حاصل کیا کے پوچھے نہیں سویڈن میں جنڈر ایکوائلیٹی کا کوئی سیمینار میرے بغیر منقض نہیں ہوتا جب گولے سویڈیش ایک ایشین کو عورت کی آزادی کی بات کرتے دیکھتے تو اتنی تعلیہیں بجاتے کہ آسمان سر پہ ٹوٹ پڑتا جبکہ سویڈیش تعلی بجانے میں اور رونے میں بہت کنجوز ہیں نائنٹیز میں جب کمپنی نے مجھ کو دو سوٹکیس میں کال علمپور شفٹ کر دیا تب بھی میری یہ دونوں عظم کمزور نہیں پڑے ملیشیا پہنچ کے میں نے کئی آزادی نسمہ کے تیو پروبہ و مشکت کی ملیشیا بھی ایک بڑا عجیب و غریب ملک ہے کوئی ساٹھ فیصد بھومی پترہ ہیں جو کہ سچے مسلمان ہیں عج کرتے ہیں پھر چار شادیاں کرتے ہیں سب کاموں میں حرام کھالیں گے لیکن کھانے پینے گی چیز میں کوئی حرام چیز نہیں کھاتے گروسٹی اسٹرول شراب سے بھرے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھومی پترہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا دوسرے نمبر پہ چائنیز ہیں ملیشیا کی پوری پرائیوٹ اکنومی انہی قدم سے ہے تیسے نمبر پہ تامل انڈین ہیں جن میں آدھے سڑکیں اور ٹوائلٹ ساف کرتے ہیں باقی آدھے ڈاکٹر اور انجینئرز ہیں یہاں تک کہ ملیشیا کے تقریباً سارے وکیل انڈینز ہیں کمپنی کا آفیس ایم این آئی ٹوینز کوئی علمپور میں تھا جو کہ پیٹرون آس ٹاور کے سامنے تھے اس زمانے میں پیٹرون آس ٹاور انڈر کانسٹرکشن تھے اور پورے کوئی علمپور میں ایک قیامت مچھی بھی تھی کمپنی نے مجھے ایک چھوٹی سی گاڑی تو دے دی لیکن چونکہ میں فوڈ چین میں آخری تھا اس لئے آفیس بیلڈنگ میں پارکنگ نہیں ملی میں نے بھی سامنے والے میدان میں مہانہ معافضے پہ ایک پارکنگ قرائے پہ لے لی وہیں پہلی مرتبہ میری ملاقات وینکارٹ ارسمراؤ راجو تھی پارٹی سے ہوئی جسے ہم لوگ سب پیار سے راجو کرتے تھے کمال انسان تھا کوئی چار سو ساڑھے چار سو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جن کو وہ اکیلے بطور ایک گارڈ بطور ایک آنٹینٹ بطور ایک کیشئر بطور مینجر سنبھالتا انتہائی مہنتی ایماندار اور خوش اخلاق آپ کی گاڑی بھی چابی گر جائے کہ ہزاروں رنگیت کی گھڑی راجو کو ملے گی تو آپ تک ضرور پہنچے گی دیکھنے میں وہ ایک ٹپیکل تعمل تھا لبا قد بڑی بڑی آنکھیں کوئلی سے زیادہ سیاہ رنگت چمکتے ہوئے سفید دانت جو اکثر نظر آتے ہیں پارکنگی میں ہی اس نے برگت کے پیڑ کی نیچے اپنا ایک چھوٹا سا بندی بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ اپنی پوجا بھی کر لیتا ہم لوگ اکثر اس کو پیسے اور کھانی پینے کی چیزیں دیتے رہتے ہیں انہی کھانی پینے کی چیزوں میں سے وہ اچھی اچھی چیزیں لیا کے چھوٹے سے مندے میں رکھ دیتا اور آس پاس کے بندر آ کے ان کو کھا جاتے ہیں کام کا دھنی ہے ایسا کہ سوہ چھے بجے پہنچو تو پارکنگ میں ہوتا رات دوز بجے لیٹ آفیس سے نکلو تو بھی وہ موجود ہوتا آفیس میں اکثر اس کا ذکر رہتا پتہ چلا کہ سات سال پہلے اپنی شادی کے صرف تین ماہ بعد وہ یہاں پہ آیا تھا اور واپس اب تک نہیں گیا ہر چھٹیوں میں جو بھی آپ پیسے ملتے وہ اپنے گاؤں بھیج دیتا جو کہ ویساک پٹنام انڈیا میں تھا لیکن خود نہیں جا پاتا پیسوں کی تنگی کی وجہ سے شروع شروع میں بیوی تقریباً روزانہ آسوں سے بھیگا خط اس کو بھیجتی اور واپس آنے کی درخواست کرتی لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوا یہ سب سن کے میری آزادی نصمہ کی رگ ایسی پھڑکی کہ میں نے اسی وقت چندہ کر کے ہزار رنگ جمع کیے اور اگلے ہی دن اس کو جا کے دیئے کہ تم پہلی فرصت میں چھٹیوں پہ اپنی بیوی کی پاس جاؤ لیکن اگلے ہفتے مجھے وہ پھر پارکنگ میں نظر آیا ڈاٹنے پہ کہا کہ بیوی بیمار پڑ گئی تھی یا تو خود چلا جاتا یا علاج کا بات ہے تھا اس لیے پیسے پھیج دی ایوین آئی ٹویز کی ایڈمسٹریشن نے جینڈر ایکوائلیٹی پہ ایک سیمینار کا انتقا انظام کیا اور ارینجمنٹ بھی اسی میدان میں کیا کوالنپور میں شام کی پانچ بجے کی روزانہ بارش کے بعد موسم بڑا سوہانہ ہو جاتا ہے ایوین آئی ٹویز والوں نے ارینجمنٹی بہت اچھا کیا تھا بڑا ہی خوبصورت پھوروں سے بھرا اسٹریج سامنے پیٹوناس ٹاور کے کسٹرشن کا نظارہ قریبہ فتح تاریخ کی پھلگو کوئی چار سو ساڑھے چار سو آدمی جمع ہو گئے میں نے بھی ایسی تقریر کی جینڈر ایکوائلیٹی پر کہ پورا میدان تعلیوں سے گونج اٹھا چائنیز تو چائنیز ملے لڑکیاں بھی ہجاب پہنے میرے گلے سے آکے لگ گئیں جس سے میرے جذبات دگنے ہو گئے راجو بھی میری تقریر سن رہا تھا اس دن کے بعد وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ اپنے مندے میں رکھے ہوئے گنیش کی مورتی کو اب جب بھی ملتا بہانے سے میرے پاؤں چھننے کی کوشش کرتا اس کے بعد مجھے اپنی گاڑی کبھی گندی نظر نہ آئی روزانہ بغیر معافضے کے میری گاڑی دھوتا ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا رات کو میں نے اسے گھر واپس جاتے ہوئے چائنیز لڑکی کو اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ جاتے دیکھا جو کہ اکسا جلن پینانگ میں گہا کوئی کا انتظار میں کھڑی ہوتی تھی اس نے بھی جانچ لیا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے اگلی صبح مجھے وہ نظر نہیں آیا اور پورا ہفتہ کتراتا رہا میں نے بھی اگلے ہفتے صبح ہی صبح اس کو جا کے پکڑ لیا سینے سے لگا لیا اور بہت پیار سے سمجھایا ہے کہ کوئی بات نہیں راجو ہم لوگ مرد ہیں ہم لوگ کی ضرورتیں ہوتی ہیں تم سات سال سے گھر نہیں گئے ہو کوئی بات نہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں اتنا شمندہ ہونے کی بات تو نہیں ہے لیکن اس کا سر جھکا رہا میں اس کو زبدستی میدان کے ڈھابے میں ناچتہ کرانے بھی اپنے ساتھ لے گیا چائے تو اس نے پی لی لیکن پراتے ٹھنڈے ہوتے رہے ہیں اس بات کو مہینوں گزر گئے لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی نظریں نہیں ملائیں ایک دن دیکھا کہ سبحی سبح ہاتھ نے بڑا سا ڈبا جس میں لڈو بھرے ہوئے تھے لیے کھڑا تھا وہاں پاکنگ کرنے والے کو لڈو پیشکا رہا تھا مجھے دیکھتے ہی بھاگتا وہ آیا اور خوشی سے ایک لڈو میرے موہ میں ڈال دیا میں نے پوچھا خیریت لپکتیو آواز میں بولا کہ ہنانی جی آٹھ سال کے بعد میرے گھر میں اولاد ہوئی ہے یہ سن کے مجھے ایسا لگا کہ موہ میں لڈو نہیں زہر ہے جلدی سے گھٹک کے میں نے اس کو انتہائی غسری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ راجو تمہیں پتا ہے نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم آٹھ سال سے اپنے گھر نہیں گئے ہو اور کہہ رہا ہو کہ تمہیں پہری اولاد ہوئی ہے میری بات سن کے راجو کا چہرے اکدم تاریخ ہو گیا آنکھوں کی قندیلیں بجھ گئیں بھیگے لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہنانی جی جب آپ نے مجھے چائنیز لڑکی کے ساتھ رات کو دیکھا تھا تب تو آپ کے خیالات اور میار دوسری تھے میں تو سمجھنے لگا تھا کہ میرا بھگوان اور آپ جنڈر ایکوائلٹی کی اوپر ایک ہی مرتبے پہ فائز ہیں اس کی بات سن کے مجھے ایسا لگا کہ زمین پھٹ گئی ہے اور اس کی آتاہ گہرائیوں میں میں دفن ہو چکا ہوں بہت شکریہ نو مانوں